اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم کنڈنسیشن اور ہائیڈرولائسس کو ڈسکس کریں گے یہ دو طرح کے رییکشنز ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں تو کنڈنسیشن اور ہائیڈرولائسس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے اندر جو بائیلوجیکل مالیکیوز ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایک میکرو مالیکیول اور دوسرے مائیکرو مالیکیول یعنی بائیلوجیکل مالیکیوز کو ہم کلاسیفائے کرتے ہیں میکرو مالیکیوز اور مائیکرو مالیکیوز میں میکرو مالیکیوز وہ ہوتے ہیں جن کا مالیکیولر ویڈز زیادہ ہوتا ہے اور ان کو ہم پولیمرز بھی کہتے ہیں پولیمرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ میکرو مالیکیوز چھوٹے چھوٹے سب یونٹس سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں میکرو مالیکیوز are made up of small سب یونٹس اور وہ سب یونٹس جن سے یہ میکرو مالیکیوز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سب یونٹس کو ہم کہتے ہیں مونومرز مونومرز ملتے ہیں تو یہ پولیمرز بنتے ہیں یعنی میکرو مالیکیوز بنتے ہیں اور ان مونومرز کو ہم میکرو مالیکیوز بھی کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے اندر پروٹینز پریزنٹ ہوتی ہیں جتنے بھی لیونگ ارگمیزمز ہیں ان کے اندر پروٹینز پریزنٹ ہوتی ہیں اور یہ پروٹینز کیا ہیں دیس پروٹینز آر میکرو مالیکیوز دیس پروٹینز آر پولیمرز اور پروٹینز کس چیز سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہیں پروٹینز are made up of amino acids پروٹینز amino acids سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہیں اور amino acids کیا ہوتے ہیں amino acids are monomers of proteins یعنی پروٹینز بنانے میں use ہوتے ہیں اس کے بعد اگر میں آپ کو ایکزمپل دوں لپیڈز کی تو لپیڈز are also macromalicules اور کاربوہیڈریٹس بہت سارے کاربوہیڈریٹس ایسے ہیں جو کہ macromalicules ہیں اور کچھ کاربوہیڈریٹس ایسے ہیں جو macromalicules ہیں یہ بھی ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے تو لپیڈز کس چیز سے مل کر بنے ہوتے ہیں لپیڈز are made up of fatty acid and glycerol اب یہ fatty acid اور glycerol کیا ہے fatty acid and glycerol are monomers that are used for making لپیڈز اس کے بعد macromalicules کو ہم کیسے define کرتے ہیں اگر آپ کو difference آتا ہے macromalicules اور macromalicules میں تو آپ یہ تین تین difference لکھ سکتے ہیں ان کا molecular weight کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے they have low molecular weight اس کے بعد ان کو ہم monomers بھی کہتے ہیں macromalicules are also known as monomers why they are known as monomers because they are used for making different polymers اس کے علاوہ یہ تیسری لائن میں یہی mention ہے کہ ان کو use کے جاتا ہے polymers بنانے کے لیے اب cells کے اندر یا ہماری body کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ monomers سے polymers بن رہے ہوتے ہیں یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں macromalicules سے macromalicules بن رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے macromalicules سے macromalicules بھی بن رہے ہوتے ہیں یعنی polymers ٹوٹ کر monomers بھی بنا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں glucose یہ بھی ایک کربوہیڈریٹ ہے اور starch یہ بھی ایک کربوہیڈریٹ ہے فرق صرف یہ ہے کہ جو glucose ہے وہ ایک monomer ہے وہ ایک macromalicules ہے glucose اور macromalicules یہ glucose مل کر بناتے ہیں starch یعنی starch کے molecule کے اندر بہت سارے glucose کے macromalicules موجود ہوتے ہیں glucose بناتا ہے starch یعنی یہ monomerزیں کس کے starch کے اسی طرح سے جب starch ٹوٹتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے اس سے glucose بنتا ہے اب یہاں پر دیکھیں دو طرح کے processes ہوتے ہیں condensation دوسرا hydrolysis condensation میں کیا ہوتا ہے یہ glucose مل کر جب starch بناتے ہیں جس process سے بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں condensation یعنی condensation ایک ایسا process ہوتا ہے جس کے ذریعے monomerز مل کر کیا بناتے ہیں polymers اور اسی طرح سے جب polymers ٹوٹتے ہیں monomerز میں جس process کی مدد سے ٹوٹتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں hydrolysis تو آج ہم نے اس condensation اور hydrolysis کو ڈسکس کرنا ہے بیسیکلی یہ دو process ہوتے ہیں جن کی مدد سے macromalicules سے micromalicules بنتے ہیں اور micro سے macro بنتے ہیں یعنی یہ جو monomerز ہوتے ہیں یہ مل کر بناتے ہیں polymers کس process کی مدد سے condensation کے process کی مدد سے condensation مطلب جوڑنا یعنی monomerز آپس میں جوڑتے ہیں اور کیا بنتے ہیں polymers اسی طرح سے hydrolysis hydrolysis مطلب lyses کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا اور hydro کا مطلب water water کی مجودکی میں ٹوٹنا تو جب macromalicules water کی مجودکی میں ٹوٹتے ہیں تو اس process کو ہم کیا کہتے ہیں hydrolysis اور macromalicules سے ٹوٹنے سے کیا بنتے ہیں monomerز یعنی macromalicules تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے starch کی condensation اور hydrolysis discuss کی اسی طرح سے جب proteins ٹوٹتی ہیں proteins کی hydrolysis ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بنتے ہیں amino acids اور اسی طرح سے جب amino acids آپس میں ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملتے ہیں یعنی monomerز آپس میں ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بنتی ہیں proteins ابھی ہم ان دونوں reactions کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں ان دونوں کو ڈیفائن کرتے ہیں condensation کو ہم dehydration senses بھی کہتے ہیں dehydration senses dehydration کا مطلب یہ ہے کہ removal of removal of water یعنی water کا remove ہونا یعنی جب دو monomerز آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان bond تب بنتا ہے جب ان دونوں سے کیا remove ہوتا ہے water یعنی یہ دو monomerز آپس میں ملیں گے water remove ہوگا اور دونوں کے درمیان ایک bond بن جائے گا یعنی monomerز آپس میں ملتے ہیں water remove ہوتا ہے اس وجہ سے ہم dehydration senses بھی کہتے ہیں اچھے اس کو ہم کیسے define کرتے ہیں process in which large organic molecules are sense size یہ ایک ایسا process ہوتا ہے جس large organic ملکیوز بنتے ہیں sense size ہوتے ہیں and water molecules are removed اور water کے molecules remove ہوتے ہیں اب دیکھیں when two monomerز جوائن جب دو monomerز جوائن ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ایک monomer ہے اور یہ دوسرا monomer ہے جب یہ دو monomer جوائن ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے ایک monomer ملتے ہیں نا تو جو product بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں dimer اس طرح سے پھر یہ parent chain ہے اس کے ساتھ جب ایک اور monomer add ہوگا تو یہاں سے ایک اور water کا molecule remove ہوگا پھر یہاں پھر ایک اور monomer add ہوگا تو یہاں سے ایک اور water کا molecule remove ہوگا اس کے بعد اس طرح سے so جب monomer add ہوتے رہتے ہیں تو پھر کیا بنتے ہیں polymers بنتے ہیں if this reaction repeated یعنی monomer add ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں تو پھر کیا بنتے ہیں polymers بنتے ہیں تو اب یہاں پہ کچھ conditions ہیں جو ضروری ہوتی ہیں condensation کے لیے یعنی فار ایزمپل اگر amino acid سے protein بننی ہے ٹھیک ہے تو amino acid آپس میں ملیں گے یہ different amino acid for example آپ میں مل رہے ہیں اور اس سے کیا بننی ہے کوئی protein بننی ہے اب یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھتی ہے کہ جتنے بھی macromalicules ہوتے ان کے اندر اپنے اپنے type کے monomers ہوتے جیسے اگر میں protein کی بات کروں تو کچھ proteins ہوتی ہیں جن کے اندر more than 100 amino acids ہوتے ہیں اسی طرح سے کچھ proteins macromalicules یا proteins ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر less than 100 amino acids موجود ہوتے ٹھیک ہے وہ depend کرتا ہے کون سی ہیں macromalicules بنانے کے لیے تو سب سے پہلی چیز enzymes specific enzymes ضروری ہوتے ہیں macromalicules کو بنانے کے لیے proteins کو بنانے کے لیے اپنے specific enzymes ہوتے ہیں اسی طرح سے کاربو ہیڈریرز جو بڑے کاربو ہیڈریرز ہوتے جو macromalicules ہوتے جیسے جیسے سٹارچ وہ کونسی ہوتی اب وہ activated monomars activated energy rich monomars اب activated energy rich monomars کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پروٹین کی ایکزمپل لوں تو وہ aminocer جو پروٹین بنانے میں یوز ہوتے نا ان aminocer کو پہلے activate ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے انہیں specific farm میں convert کیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر اس parent chain میں جا کر ایڈ ہو جائیں فارجمپل یہ parent chain ہے تو اس parent chain میں ایڈ ہونے تو پہلے اس specific enzymes کے مدد سے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ کو بتاتا چلو سیکنڈ کو بھی یوز کرتے یعنی انرجی کو بھی یوز کرتے اور پھر جا کر وہ parent chain کے ساتھ جا کر ایڈ ہوتے ہیں تو جو مونمارس ہوتے انرجی کو بھی یوز کرتے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور یعنی specific farm میں convert ہوتے پھر جا کر parent chain کے ساتھ جا کر ایڈ ایڈ ہوتا ہے ہائیڈ لائس کا مطلب یہ کہ ہائیڈ کو ایڈ کر کسی چیز کو توڑ اس میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ان ہائیڈ لائس لارج مالکیول اور بروکن انٹو سمپل مونمارس یعنی اس میں لارج مالکیول ٹورتے ہیں سمپل پروٹین ہے تو یہ جو مالکیول ہوتا یہ سپلٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک مالکیول یوز نہیں ہو سکتا ایک سے زیادہ بھی یوز ہو سکتے ہیں اچھا ایک سے زیادہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ مالکیول کس طرح سے یوز ہوگا سب سے پہلے مالکیول سپلٹ ہوتا مالکیول ٹوٹ ہے یعنی اس سے اچھائن بنتا ہے اور اچھائن بنتا ہے ٹھیک ہے پولیمر بریک انٹو two کمپونیٹ اور جو پولیمر ہوتا ہے اس پولیمر کو ایسے دائیمر میں کنوائٹ کر دیتا ہوں یہ جو پولیمر ہوتا یہ بھی کس میں ٹوٹ تا ہے two کمپونیٹ میں ٹوٹ جاتا پھر کیا ہوتا ہے ایک پارٹ ایچ کو ریسیب کر لیتا ہے اور دوسرا پارٹ او ایچ کو ریسیب کر لیتا ہے واتر مالکیول سپلٹ جو پولیمر ہوتا ہے وہ بھی دو کمپونیٹ میں ٹوٹ تا ہے ایک پارٹ ایچ کو ریسیب کر لیتا اور دوسرا پارٹ ریسیب کر لیتا ہے او ایچ نیگیٹیو کو اور اس طرح سے ہمارے باڈی کے اندر جو دائیجیشن کا پروسیس ہوتا ہے ہمارے جب ہم فوڈ کھاتے تو اس فوڈ کے اندر پروٹین ہوتے کاربوہ ہوتے ہوتے ہمارے دائیجیسٹی سسٹم کے اندر ہمارے سٹمک کے اندر ہمارے سمال انٹسٹائن کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس فوڈ کو توڑا جاتا ہے ہائیڈولائسیس کے مدد سے اس فوڈ کو توڑا جاتا ہے جنی میکرو ملکیوز کو توڑا جاتا ہے جیسے میکرو ملکیوز بنتے جیسے گلکوز بنتے جیسے جیسے اپنے کمپونیٹس بنانے کے لئے تو ڈائیڈیشن جو ہماری باڈی کے اندر ہوتی ہے وہ ہائیڈولائسیس کی مدد سے ہی ہوتی ہے دیورنگ ہائیڈولائسیس این او ایچ فرام واتر واتر سے جو او ایچ ہوتا ہے وہ اٹیج ہوتا ہے وان مونومار سے یعنی اگر ہے اور ایچ ہوتا ہے دوسرے مونومار کے ساتھ اور اس میں بھی ہائیڈولائسیس میں بھی سپیسپک انزائم جیسے امائلیس جو سٹارج کی ڈائیجیشن میں یوز ہوتے ہیں لیکٹیز یہ بھی ایک سپیسپک انزائم ہے جو لیکٹوز کو توڑنے میں یوز ہوتا ہے لیکٹوز کیا ہے یہ بھی ایک شگر ہے پروٹیز جو پروٹینز کو توڑنے میں یوز ہوتے ہیں لائپیز جو لپٹس کو توڑنے میں یوز ہوتے ہیں اب یہ آپ کو سپل ریکشن ہائیڈولائسیس کا نظر آ رہا ہے فاری دائیمر ہے تو یہ وارٹر کا منکیول یہاں پہ یوز ہوگا کیونکہ یہاں پہ ایک ہی باؤنڈ ہے تو یہاں پہ ایک ہی وارٹر کا منکیول یوز ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ریاکٹنٹ ہے وہ ٹوٹے گا دو مونومرز میں تو ایک مونومر کے ساتھ ایچ ایڈ ہو جائے گا دوسرے کے ساتھ ایچ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہائیڈرولائسز کا مطلب بریکڈون آف میکرو مالیکیول بائی ایڈیشن آف وارٹر تو یہ ہوگی کنڈنسیشن اور ہائیڈرولائسز اچھا آخر میں یہاں پر ایک بات ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہائیڈریشن ہائیڈریشن اور ہائیڈرولائسز یہ دو ڈیفرنٹ پروسیس ہیں ہائیڈرولائسز ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو وارٹر کا مالیکیول ہے وہ خود انوالو ہو رہا ہے ہائیڈریشن ہائیڈریشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر وارٹر ایز ایز سولونٹ کرتا ہے وارٹر ایکٹ کرتا ہے ایز سولونٹ اور آپ ایسا کہ سکتے کہ ہائیڈریشن میں وارٹر خود سے اس رییکشن میں انوالو نہیں ہو رہا ہوتا جس طرح ہائیڈرولائسز میں ہوتا ہے اس میں جس وارٹر ایکٹ کرتا ہے اگر آپ ایس ایس کو وارٹر کے اندر ڈیز آلو کرو تو ایس وارٹر سپلیٹ ہو جاتا آئینز میں این این اور سی ایل نیگیٹیو آئینز اب وارٹر کے اندر جو پوزٹیو والا پوزٹیو ہے نا یعنی ایچ پوزٹیو وہ سراؤنڈ کر لیتا سی ایل نیگیٹیو کو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جو وارٹر کے اندر نیگیٹیو والا پوزٹیو ہوتا او اس پروسس کو ہائیڈریشن کہتے جس میں وارٹر ایز ایز سولونٹ کرتا ہے اور اس میں وارٹر خود سے ریکشن میں ٹیک پارٹ لے رہا ہے حصہ لے رہا ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی منشن ہے کہ جو ہائیڈر لیسیس کا پروسس ہے اس میں انرجی جنریٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں یہاں پہ دیکھیں جس کیا بن رہے ہیں مونومرز بن رہے ہیں پھر جب مونومرز کی اوکسیڈیشن ہوتی ہے جب یہ مونومرز جیسے گلکوز ہے جب اسے ہمارے سٹمک سے ہمارے سوری سمال انٹسٹائن سے جب ہمارے پلڈ کے اندر ایبزارب کرائی جاتا ہے ایٹی پی ٹھیک ہے تو بیسی کے لئے جو انرجی ہماری باری کے اندر ہمارے سیلز کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بائی اوکسیڈیشن آف مائکرومالیکیوز مائکرومالیکیوز کی اوکسیڈیشن سے یہ دو بات تھی یہ بھی آپ نمی رکھنا ہے کہ ہائیڈولائسیز اور ہائیڈریشن میں ڈیفرنس ہے یہاں پہ دیکھیں وارٹر یوز ہو رہا ہے اور وہاں پہ وارٹر بریک ہو رہا ہے وارٹر ٹوٹ رہے وہاں پہ ہوتا ہے جو وارٹر کے مالیکیول کے جو پوزیٹیو پورشن ہوتا ہے وہ سراؤنڈ کر لیتا سراؤنڈ کر لیتا اور اس طرح سے جو ڈیفرنٹ سبسٹانسیز ہوتی وہ وارٹر کے اندر ڈیزولف ہوتی ہیں اس ہائیڈریشن کے پروسیس کے تری